پاکستان کے لیے اچھی خبر حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں ایف ای ٹی ایف پاکستان کو گریلس سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا ہتمی فیصلہ اکتوبر میں کیا جائے گا فیٹ ایف ایلامیے کے مطابق پاکستان نے تمام چونتیس نکات پر عمل درامت کر دیا فیٹ ایف کا وفض جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر مملکات ہنرابانی خر کہتی ہیں فیٹ ایف گریلس سے نکالنے کے عمل کا آغاز ہو چکا کوشش ہے فیٹ ایف کی ٹیم اکتوبر سے پہلے اپنا کام مکمل کر لے پاکستان کی طرف سے فیٹ ایف ایکشن پلانز کی تکمیل بڑی کامیابی ہے آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو میں قائم کورسل اور قومی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا کورسل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا فیٹ ایف تو یہ ڈلوا کے گئے تھے ہم نے ہی ساری اس کی شکیں جو ہے سارا کام ہم نے کیا تو ہمارا ہی بیوی ہے وہ ہم ہی نے کام کیا اپنے بچے کا کریڈٹ ہم ہی نے لینا ہے کسی اور نے تو نہیں لینا آئی ایم ایف معاہدے سے انکار مگر فیٹ ایف گریلیس سے نکلنے کا کریڈٹ لینے کو بے قرار پی ٹی آئی رہنوہ شہباز گل پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے سے متعلق آئی ایم ایف معاہدے سے مکر گئے مگر رخصتی کے دو ماہ بعد ملنے والی کامیابی کا سہرہ اپنے سر سجانے کی کوشش کرنے لگے فرا خان کے خلاف کیس میں بڑی پیش رف سما انویسٹیگیشن یونٹ نے فرا خان کی گیارہ کمپنیز کی تفصیلات حاصل کر لی ایسی سی پی کے مطابق فرا خان والدہ بشرا خان اور شوہر ایسن جمیل کمپنیز کے مالک ہیں زیادہ تر کمپنیز پی ٹی آئی دور حکومت میں بنائی گئیں ان کمپنیز کا کاروباری حجم ایک عرب روپے سے زیادہ بتایا جاتا ہے ایسن جمیل کہتے ہیں ہم تمام کمپنیز کے عہددار ہیں کچھ کمپنیز کاروبار کے ابتدائی مراحل میں دیگر غیر فعال ہیں ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے سے متعلق تفصیلات یاد نہیں تحریک انصاف حکومت نے سرکاری خزانے سے انصاف نہ کیا اور وہ روپے ڈوب گئے نیم دیوالیا پی آئی اے کے روزویلڈ ہوتل کیس پر دس ارب تیرہ کروڑ روپے خرچ کر ڈالے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے مشورہ مہم 38 کروڑ 78 لاکھ میں پڑی برطانیہ میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف کیسوں کی فیس 6 کروڑ 74 لاکھ ادا کی گئے عدالت نے شہباز شریف کو بری کر دیا وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے اور سادگی کے دعوے بھی ہوا ہوئے تزین اور آئے شرطہ میراتی کاموں پر 10 کروڑ 66 لاکھ اڑا دیے گئے عثمان بزدار دور میں مبینہ کروڑشن کیسز کی تحقیقات کا آغاز انٹی کروڑشن لاہور نے فراخان کے ملازم منیر حسین کے خلاف انکوائری شروع کر دی نوٹس کے باوجود منیر حسین پیش نہ ہوئے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرا دیا شکرگر کے قریب ٹرافک حادثے میں زخمی دانیال عزیز کو آئی سی یو منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق پھیپڑوں کو شدید نقصان پہنچا ہے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی سروسز اسپتال لاہور آمد دانیال عزیز کی خیریت تریافت کی سندھ حکومت کا طوانائی کی بچت کے لیے دکانیں اور مارکٹس رات نو بجے بند کرنے کا اعلان پولیس کا نو بجتے ہی کراچی میں ایکشن کئی علاقوں میں دکانیں بند کرا دی شادی ہال ساڑھے دس بجے اور ہوتیل ریسٹرانٹس رات گیارہ بجے بند ہو گئے نوٹیفکیشن کے مطابق فیٹرل پمپس، میڈیکل سٹورز، بیکری اور دودھ کی دکانوں کو استثنہ ہے کراچی میں گزشتہ روز زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی پر دو مقدمات درج الیکشن کمیشن کا مصطفیٰ کمال کو نوٹس چاری کرنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کا وزیرعالہ سندھ کو ٹیلیفون کہا امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے بلدیاتی انتخابات میں ایسے واقعات سے بچا جائے جہاں بحق ہونے والے پی ایس پی کارکن کی نماز جنازہ لانڈھی میں عدا کر دی گئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں انے دو سو چالیس کا الیکشن ہم سے چھین آ گیا لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دینا پھر اغوا اور زبردستی شادیاں رچانے والا گروہ پکڑا گیا گھوٹکی پولس کی سرگودھاوے کارروائی گروہ کے تین کارندے دھر لیے مخوی لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہمارے مریض کو بیڈ کیوں نہیں دیا وزیر آباد کارڈیالوجی سینٹر میں اہل خانہ آ پی سے باہر اسپتال عملے اور ڈاکٹر پر تشدد کیا پولس نے مقدمہ درج کر کے تشدد کرنے والوں کو گرفتار کر لیا لڑکانہ سینٹرل جیل یا فائیو سٹار ہوتل جیل میں پولس نے سرچ آپریشن کیا تو سو سے زائد ائر کنڈیشنز ائر کولرز اور ٹی وی برامد ہوئے ایک ہزار سے زائد موبائل فونز قیچیاں پانے کٹر اور دیگر ممنوع اشیاء بھی ملی دمام سے اسلام آباد آنے والی پی آئیے کی پرواز حادثے سے بال بال پچ گئے لینڈنگ کے دوران ٹائر پھٹ گیا کپتان نے کمال مہارت سے تیارے کو بحفاظت اتار لیا گلگت پلتستان کی نلتر جھیل میں بچہ ٹوب گیا باہر نکالا گیا تو سانس رک گئے ایسے میں ملتان سے سیرو تفریقے لیا آئی ڈاکٹر قرطلین مسیحہ ثابت ہوئی شوہر کے ساتھ مل کر بچے کی جان بچانے کی کوششیں کی محسانہ طور پر بچے کی سانس بحال ہو گئی لاہور سمیت پنچاب پھر میں پریم مونسون سیزن کا آغاز راولپنڈی، اٹب، چہلوم، گجرات، منڈی بہاودین اور سرگوداخ مختلف میدانی علاقوں میں توفانی بارش لاہور میں شدید بارشیں حادثات رپورٹ ہوئے نشتر کالنی میں چھت گر گئی پانچ افراد کی جان چلی گئی دیگر دو حادثات میں ایک شخص جا بہق ہوا وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے واسا، ریسکیو ٹیمو اور انتظامیاں کو فوری نکاسی آپ کی ہدایت کر دی افسران کو خود فیلڈ میں نکل کر نگرانی کا حکم دے دیا کراچی میں گرمی کے بھرپور سپل کے بعد کچھ علاقوں میں بھوندہ باندی محکمہ موسمیات کی سندھ بھر میں معمول سے زیادہ بارش کی پیش گوئی 29 جون سے بارشوں کا آغاز متوقع جولائے، اگست اور ستمبر میں بھی بادل معمول سے زائد برسیں گے اور انگلنڈ نے ونڈے کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی نیادرلینڈز کے خلاف پہلے ونڈے میں چار وکٹو پر چار سو اٹھانوے رنز کا ریکارڈ سکور بنا دیا تین انگلیش بلے باسوں نے سنچریہ سکور کی موسیقی